سلام علیکم سلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی الى رسوله النبی القریم والمهدی المعوود علی صلوات والتسلیم اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی في الکلام القديم والفرقان الازیم فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها الازینا من اذکروا اللہ ذکران کسیرا صدق اللہ علی ونزیم وصدق رسوله النبی القریم وصدق المهدی المعوود علی صلوات والتسلیم پیر و مرشد و بزرگان قوم و دانش سران قوم و بزرگان ملت اور عزیز نوجوانوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو و مغفران پروردگار آدم جس نے لفظ کن سے اس کائنات کی تخلیط فرمائی وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں ساری حمد و صنع اسی رب العالمین اسی رب ذو جلال اسی اللہ کے کائنات کے لئے سزاوار ہے درود و سلام خاتم نبوت حضرت سید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم علیہ وسلم حضرت سید مہدی علیہ السلام پر اور آپ کی آنواز صاحب پر ایک پھر مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہوا کہ ہم کو پیر مرشد کے ہاتھ سے فیض مہدی عطا ہوا جو فیض مہدی سے محروم رہتا ہے وہ بے شک حقیقت میں وہ اللہ عبوالعزت کے فضل سے محروم رہتا ہے اور جو اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے وہ بے شک بڑا بدنصیب ہوتا ہے جس آیت کی تلاوت کا بندہ شرف حاصل کیا اس آیت کیا کانسلیشن کرنے کا شرف حاصل کرو گا اللہ عبوالعزت خوران مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں اللہ کا ذکر قصرت سے کیا کرو اس آیت کے تعلق سے چند امت میں چند آواز ایسے بھی لوگ آ گئے ہیں جو ذکر کو مستحد ذکر کو نفیل ذکر کو واجب کا مخان دے کر فرض کی حیثیت سے گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں ذکر کو فرض نہیں سمجھتے کہتے ہیں کہ کرے تو بھی چلے گا نہیں کرے تو بھی چلے گا میں بندہ سمجھتا ہے کہ ان کی بات سچ ہے سچ کہتے ہیں وہ کہ ذکر مستحب ہے ذکر نفیل ہے ذکر کرے تو بھی چلے گا ذکر نہیں کرے تو بھی چلے گا کیوں سچ ہے ان کی بات ان کی بات اس لیے سچ ہے غور فرمانے کا مقام دے خوران مجید میں اللہ مخاطب قصے ہے اللہ فرماتا ہے اے ایمان والوں اے ایمان والوں اللہ کا ذکر کسرت سے کیا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں سے مقاطب نہیں اللہ منکران مہدی سے مقاطب نہیں اللہ کوئی اہرے غیرے بارے والے سے مقاطب نہیں اللہ تو ان سے مقاطب ہے جو عاشق عبو بکر صدیق رضی اللہ و تعالیٰ عنہ ہوئے اللہ ان سے مقاطب ہے جو عاشق عمر فاروق رضی اللہ و تعالیٰ عنہ ہوئے اللہ ان سے مقاطب ہے جو عاشق عثمان غریب علی رضی اللہ و تعالیٰ عنہ ہو ان سب کے عاشقوں سے اللہ مقاطب ہے اللہ مقاطب ہے سید محمود صانی مہدی کے عاشقوں سے مقاطب ہے اللہ مقاطب ہے تو شاید امیر صدیق رضی اللہ و تعالیٰ عنہ ہوئے کے عاشقوں سے مخاطب ہے اللہ مخاطب ہے تو شاہ نیمت شاہ نظام شاہ دناور تمام صحابہ مہدی صحابہ حصول کے عاشقوں سے مخاطب ہے اللہ کوئی کافروں سے مخاطب نہیں اسی لیے کافروں کے لیے ذکر فرض نہیں کافروں کے لیے ذکر واجب ہے کافروں کے لیے ذکر نفیر ہے کافروں کے لیے ذکر مستہب ہوگا لیکن جو ایمان دکتے ہیں جو سیدنی خادم المشدین کے عاشق ہیں جو چائے خاصے مشتہد ہیں گروہ کے عاشق ہیں ان کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے لئے ذکر فرض ہے اور جو ذکر نہیں کرتا تو سمجھ دینا چاہیے کہ وہ عاشق بندگی میاں نہیں سمجھ دینا چاہیے کہ وہ عاشق سانی مہدی نہیں سمجھ دینا چاہیے کہ وہ عاشق دین اسلام نہیں ایک شخص سے بحث ہوئی کہنے لگا کہ مہدبی بڑے کم تعداد میں ہیں مہدبی بھر مختصر جانات ہیں مہدبیوں کی بندے کے سامنے سٹیٹسٹکز بیان کرنے لگا کہ مہدبی 90% سے زیادہ ہیں اور مہدبی چاہیے 10% اور اس سے بھی کم ہوں گے تو آر آگے وہ کہنے لگا کہ اس لحاظ سے مہدبیت حق نہیں ہو سکتی کیونکہ زیادہ لوگ مہدبیت کے نہیں ہے اے شخص اے نادان شخص سن لے میری بات میری بات کان کھول کر سن لے تم کیا ہمارے وجود کو مٹاؤگے ہم خود ہمارے وجود کو مٹاتے ہیں ویڈبی خود اپنے وجود کو مٹاتا ہے کہتا ہے وہ ذکر کرتا ہے کہ کیا ذکر کرتا ہے مہدبی اللہ تو ہے اللہ تو ہے ہم کچھ نہیں کہتا ہے میدوی میدوی خود اپنے ذکر کی نفیق کرتا ہے تم ہماری ذکر کی نفیق کرتے ہو ہم خود کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہے ہم ہے ہی نہیں بس وہ ہی وہ ہے بس اللہ ہی اللہ ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم ہے ہی نہیں سبحان اللہ 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 بھول عزت پران مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا كِنَّ اَكْسَرِ نَيَا سِلَا يُمِنُونَ کہ اکثر لوگ ایمان والوں میں سے نہ ہوں گے چنانچہ حضرتِ عادم علیہ السلام آئے دنیا شروع ہوئی پھر حضرتِ نُو علیہ السلام آئے حلوم علیہ السلام کی نو سو پچاس سالہ زندگی نو سو پچاس سالہ دعوت ان اللہ کے بعد چند روایتوں میں آتا ہے کہ لو علیہ السلام پر صرف اسی لوگ ایمان لاتے ہیں چند روایتوں میں آتا ہے کہ لو علیہ السلام کے اوپر ایمان صرف سیفٹی ٹو لوگ ایمان لاتے ہیں اس کے بعد آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے چند لوگ ایمان لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے چند لوگ ایمان لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے چند لوگ ایمان لائے حتیٰ کہ افضل الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضور کی تیرہ سالہ مکہ کی زندگی تیرہ سالہ مکہ کی زندگی یہ گواہی دیتی ہے کہ صرف چاریس لوگ حضور پر ایمان لاتے ہیں ہاں وہ ایک بات ہے کہ بعد میں اسلام پھیلا وہ حضور کی زندگی کے بعد بعد میں اسلام رب ممالک میں فرا فرا ممالک میں پھیلا لیکن حضور کی زندگی میں سن 13 سال کی بچے کی زندگی میں 40 لوگ ایمان لاتے ہیں جب افظل الانبیاء کی زندگی میں صرف 40 لوگ ایمان لاتے ہیں تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ خلیفت اللہ وہ خلیفت اللہ جس کے تعلق سے حضور نے فرمایا کہ الناہدی یومنی یا فورسری وائنفتی مہدی مجھ سے ہے میرے نقش خدم پر سلے گا اور خدا نہ کرے گا تو وہ مہدی آئے گا تو ساری دنیا جسے ایمان لائے گی سبحان اللہ وہ مہدی آئے گا تو ساری دنیا کیسے ایمان لائے گی اللہ اب تو فرماتا ہے کہ حضور کی بعض بیوائیتوں میں آتا ہے کہ کافروں پر خیامت آنے والی ہے کافروں پر خیامت آنے والی ہے تو جب مومن باقی نہیں رہے اگر سارے مہدی مہد پر ایمان لائے گا تو کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں درچان بھی موجود ہوگا تو کیا درچان بھی ایمان لائے گا تو کیا درچان کے ساتھی بھی ایمان لائیں گے مہدی مہد مہدی مہد فرماتے ہیں کہ بندہ قدم بر قدم رسول اللہ کے قدم بر قدم بندہ چلتا ہے تو جیسا ہی جیسا کہ رسول اللہ مختصر لوگ امان لائے جیسے ہی میری اسلام پر بھی مختصر لوگ امان لائیں گے اس کے بعد لوگ بحث کرنے آتے ہیں مرشدین سے کہ ان لوگوں کو میں کہنا چاہوں نہ کہے لوگوں تمہارا وہ مقام نہیں کہ تم ہمارے مرشدوں سے بحث کرو تمہارا بھی وہ مقام نہیں کہ تم ہمارے مرشدوں سے بحث کرو ارے آؤ پہلے ہم سے بحث کرو ارے ہم تو امی ہیں نعوذ باللہ ہم تو امی سے بھی گئے گزرے ہیں ارے آؤ پہلے ہم سے بحث کرو انشاء اللہ تمہارا بطالہ وہ مہدین محمد کا فرمان غالب آئے گا کہ بندے کی ذات کا ایک امی باہر والوں کے عالموں پر غالب آئے گا سبحان اللہ